فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صبحیں گزرتی ہیں چند شامیں گزرتی ہیں وہی چہرہ ہے اپنی شکل کو آپ پہچاننے سے انقار ہو رہا ہے نہیں نہیں یہ میں نہیں نہیں اللہ کی قسم تو ہی ہے پر اس زمانے کی ریت یہی ہے کہ وہ حسن والوں سے حسن چھین لیتا ہے مال والوں کا مال چلا جاتا ہے اقتدار والوں کی تخت اُلٹ جاتے ہیں نوجوان جوانیاں وہ بڑھا پے کے بے رحم شکنجے میں آ کر بلکل وہ تواہو پرباد ہو جاتی ہیں پہار کو خزان لے جاتی ہے زندگی بے موت حملہ آور ہوتی ہے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا بڑا رہ گیا سب یوں ہیں تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا پے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرہ کردے کی بلکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا جوانی دیوانہ کر دیتی ہے نہ پہلی یاد رہتی ہے نہ انتہا اور آخری یاد رہتا ہے ایک پاگلپن کا دور ہوتا ہے تو کہنے والا کہہ رہا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا پھر کیا ہوا پڑھا پے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا پھر کیا ہوگا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایا اجل عربی میں موت کو کہتے گی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سماں ہے کہتے ہیں یہ آرام کہے نور جہاں ہے اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون اللہ ساری چیزیں کم ہی لوگوں میں جمع کرتا ہے نور جہاں نے ساری چیزیں جمع کر دی وہ حسین ترین خاتون وہ ملکہ نور جہاں وہ جہاں گیر پہ بھی راج کرنے والی وہ ہند کے تخت پر بیٹھنے والی اس کے اشاروں پہ لاکھوں انسان کردنے چکا رہے اور رزق بھی حسن بھی خاندان بھی بادشاہت بھی لیکن کہنے والے نے کیا کہا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سماکاں ہے اب تو حکومت نے کچھ ٹوٹے مکان کو جوڑ دیا ہے میں ایک دفعہ جب کالج پڑھتا تھا تو میں گیا تھا وہاں دیکھنے کیلئے تو رب کی قسم وہ ٹوٹا ہی تھا دونوں بپ ماں بیٹھیاں سوئی پن لادلی بیگم نور جہاں وہ نام تو اس کا کچھ اور تھا لادلی مشہور تھی اس کے نور جہاں کے لاد کی وجہ سے دونوں ماں بیٹھیاں پڑی ہیں اور دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے دن میں بھی خوفناک اندھیرہ تھا طبیعت کھورا گئی جلدی سے باہر نکل آئے کون ہے یہ کیا ہے یہ کہتے ہیں یہ آرام گئے نور جہاں ہے جس کے نام کرڈنگ کا ہند میں بچتا تھا اس کا اپنا مزار اس پہ آسو بہتا ہے اور گزرگاہ سے گزرنے والے مسافر اسے دیکھ کر عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہی 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 اس ظالم دنیا کا نظام ہے اس سے کوئی نہیں نکل سکتا میری عزیزو یہ دھوکے کا گھر ہے اس سے وہی سلامتی سے پار نکلے گا جو اس کے دھوکے کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرے گا ہم خدای نہیں ہیں کسی نے بھیجا ہے ہم مرنا بھی نہیں چاہتے کوئی مار دے گا کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور مرنے والا کہتا رہے گا فلولا فلولا انکنتم غیر مدینین ترجعونہا انکنتم صادقین بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ نہیں ہو سکتا موت کا وار بے خطا ہوتا ہے کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں موت جب وار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَغْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةِ اللَّهَ تَنْفُعُوا موت بنجھے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں تو میرے عزیزو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ہر چیز سوال سوال کا اعلان کرتی ہے ہر چیز پکار پکار کے دھل جانے کا اعلان کرتی ہے چمکتے سورج کو چند کھڑیوں کے بعد دیکھو جو وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے چود میں کے چاند کے بعد بیس کی رات کا بھی چاند دیکھو جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے آج کی شکلیں اور ہیں چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی پھر جنہوں نے پالا پوسا جن گھروں کی ایک ایک ایٹ سے جی لگا جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے مٹی کی چادر ہوگی مٹی کا گھر ہوگا اندھیر کا راج ہوگا تنہائیاں اور وحشتیں موت قیامت تک کی ساتھی ہوں گی وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے یہ زندگی ایک دھوکہ ہے یہ بتانے والا آج کوئی نہیں ہے یہ ماں باگ بتاتے تھے وہ بھی بہگے یہ کولیج اسکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا وہاں بھی مادہ پرستی ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھیں جن سے جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی وہ بھی ناپید ہو گئیں چاروں طرف مغرب کی تازیب نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ شین لیا ہے ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں جس بچے کا ہائے ہائے جس معاشرے کا جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو وہ لٹا ہوا قافلہ ہے اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں مجھے کیا کرنا ہے میری منزل کیا ہے آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے کہ یہ نہیں بتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے کس نے بنایا مجھے کیوں بنایا مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو اس نے مجھے بھیجا میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں وہ مجھے مارے گا میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا پھر بھی یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی ہو جائے گا تو اقل کا تخاظہ یہ ہے کہ میں سوچوں تو سہی کہ میں آیا کیوں ہوں مجھے لے جا کس نے ہے میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا تو وہ کہتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفت میں نے تمہیں بنایا کس نے اللہ نے کہاں سے مٹی سے مٹی کو کیا کیا فما خلقنا النطفت علقہ ایک پانی بنایا پانی کو کیا کیا فخلقنا النطفت علقہ ایک چونک بنایا چونک کو کیا کیا فخلقنا العلقہ مضغہ ایک لو تھڑا بنایا لو تھڑا کو کیا کیا فخلقنا المضغہ تعلامہ اس میں ہڈیوں کو پرویا ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا اس پر گوشت چڑھایا پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں بنایا پھر سبیل یسر دنیا میں لے کر آیا پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا بیعزیدو اپنے آپ کو غفلت سے نکالو ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے ہم موسیقی سے جی بیلانے نہیں آئے یہ مغرب کے گندے رنڈے ہیں انہیں کہیں پھینک دو انہیں کہیں دبا دو تمہیں نصوت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے وہ زندگی اپناو جو تمہیں اللہ کی دربار میں سرخورو کرے ہم 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 اس گندی تحزیب سے بیزار ہیں جو بیٹی کے سر سے دوپٹا اتھار دے جو گرل فرنڈ بائی فرنڈ کی گندی تحزیب کو رواج دے دے جہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے جہاں بیویوں کا تقدس اٹھ جائے جہاں بیٹی بیٹی نہ رہے ماں ماں نہ رہے بہن بہن نہ رہے بیوی بیوی نہ رہے باپ باپ نہ رہے بھائی بھائی نہ رہے اتحزیب نہیں ہے کوئی ایک پرپیج کھنا جنگل ہے جس میں گزر اتر کر انسانیت کھن ہو جاتی ہے سسک سسک کے مر جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے اس کا نام نئی روشنی نہیں ہے یہ اندھیریں ہیں یہ پرانے اندھیریں ہیں روشنی کا آفتاب آج سے چودہ سو 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 سال پہلے مکہ کی چوٹیوں پر تلول ہوا تھا روشنی کا مہتاب آج سے چودہ سو پچیس ورس پہلے وہ مکہ کی اور مدینے کی وادیوں میں شمک چمکا تھا اس کے نور کی روشنیاں آج بھی اسی طرح ہیں وہ روشنیاں کہیں سے ٹھونڈ کے لاؤ وہ تہذیب اور تعلیم کہیں سے لے کراؤ جو تمہیں بتائے کہ تمہارا بنانے والا کون ہے واللہ خلقکم من تراب مٹی سے بنایا زمین آسمان خود بخود نہیں بنے دارونت شیوری کے مطابق بلکہ میرا اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَامُ تمہارا رب اللہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اسی نے زمین کو بچھایا اسی نے آسمان کو اٹھایا یُرْسِلُ الرِّيَاحَ اسی نے ہواوں کو چلایا شمس والقمر دائے بین اسی نے چاند اور سورج کو حرکت دی اور اسی نے والارضہ بساتا اسی نے زمین کو پیشونہ بنا کہ تمہارے قدموں تلے اور رونڈنے کیلئے محیق کر دی ہوا